اسلام علیکم جو سٹوڈنٹس آج جو ہے ہم اس ویڈیو میں یورٹ نمبر فور ورک اینڈ انرجی کے جو ملٹیپل چائز قویسٹنز ہیں ان کو سال کریں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز کے اوپر لکھا ہوئے چوز دا بیسٹ پاسیبل آنسر جو سب سے بہتر آنسر ہے اس کو ہم نے چوز کرنا ہے قویسٹن نمبر ون ہے آپ جو ہے ایک ہیوی کریٹ کو ایک ریمپ کے اوپر نیچے کی طرف کیا کرتے ہیں دکیلتے ہیں کانسٹنٹ بیلاسٹی کے ساتھ only four forces act on the crate crate پر چار forces act کرتی ہیں which force does the greatest magnitude of work on the crate اب کون سی force ہے وہ crate کے اوپر سب سے زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے a ہے the force of friction b ہے the force of gravity c ہے the normal force اور d ہے the force u pushing یعنی جو force of friction ہے وہ سب سے زیادہ کام کر رہی ہے force of gravity کام کر رہی ہے normal force کام کر رہی ہے یا یہ جو force ہے جو کہ آپ جس force کے ساتھ push کر رہے ہیں وہ والی force کام کر رہی ہے تو کچھ ایسی صورتحال ہے یہ ہمارے پاس اس طرح کا انکلائنٹ plane ہے یہ ایک crate ہے اس کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں جی یہاں سے اس کے اوپر ایسے اس کو push کر رہے ہیں اور یہ کدھر آ رہا ہے نیچے کی طرف آ رہا ہے اب نیچ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ کام کی وجہ سے یہ کدھر آ رہا ہے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور جو normal force ہے normal force اس پر کوئی کام نہیں کر رہے کیونکہ یہ انکلائنٹ plane کے رخ پر آگے horizontally جا رہا ہے یہ نیچے کی طرف نہیں آ رہا جو کہ normal force اس کو اوپر کی طرف سپورٹ کرے تو اس لیے normal force کوئی کام نہیں کرتی اور جو force of friction ہے وہ بھی اس کو آگے جانے سے کیا کر رہی ہے روک رہی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی opposite direction میں اس کے اوپر negative work done perform کر رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کونسی force زیادہ زیادہ کام کر رہی ہے تو دیکھئے جو force آپ لگا رہے ہیں اس کے اوپر اور جو force of gravity ہے ان دونوں forces کے ویسے کی بلاک کدھر آ رہا ہے آگے کی طرف موو کر رہا ہے جبکہ جو force of friction ہے اس کی وجہ سے جو بلاک ہے یہ کیا کر رہی ہے force of friction اس کو آگے جانے سے روک رہی ہے تو یہ جو دونوں forces لگتی ہیں جو آپ لگا رہے ہیں اس کے اوپر اور ساتھ میں force of gravity یہ دونوں مل کر کیا کر رہی ہیں force of friction کے اوپر قابو پا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دونوں forces ہیں force of gravity اور جو force آپ لگا رہے ہیں f y لگا دیتے ہیں force your force یہ دونوں مل کر force of friction کے ایک پل ہوتی ہیں اس کا بطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ جو greatest force ہوگی وہ یہاں پر force of friction ہوگی تو option number a ہوگا the force of friction second ہے the force constant of a wire is k and that of another wire is 3k ایک force constant wire کا k ہے اور دوسری wire کا جو force constant ہے وہ کتنا ہے وہ 3k ہے when both of the wires are stretched through same distance if worked on rw1 and w2 then اگر دونوں ہی جو wires ہیں ان کو برابر distance پر stretch کیا جائے برابری طور پر ان کو کھینچا جائے تو جو work done w1 اور w2 ہوگا ان کا اپس میں کیا تلگ ہوگا w2 w1 کے equal ہوگا w29 w1 کے equal ہوگا w13 w2 کے equal ہوگا w23 w1 کے equal ہوگا تو دیکھئے جو پہلی جو ہمارے پاس wire ہے اس کا جو force constant ہے k1 اس کو ہم کہہ دیتے ہیں k اور جو دوسری wire ہے اس کا جو force constant ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں 3k جو work done یہاں پر پرفارم ہو رہا ہے work done وہ کس کے equal ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے half kx square یہ اس کے اندر stretching produce ہو رہی ہے half kx square کے تو ادھر دیکھیں w اور k کے درمیان جو relationship بنتا ہے وہ direct relationship بنتا ہے w k کے directly proportional ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو question میں given given ہے question میں کہ جو k2 ہے وہ کس کے equal ہے وہ equal ہے 3k1 کے دیکھیں k1 k ہے اور k2 جو ہے وہ 3k ہے اس کا عطب ہے کہ جو k2 ہے وہ k1 کے کتنے ہے 3 times ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان کے درمیان سیدھے relationship ہے تو جو w2 ہوگا وہ بھی 3w1 کے equal ہوگا تو یہ ہمارے پاس option number d بنتا ہے w2 is equal to 3w1 اس کے بعد question number 3 ہے escape velocity on the surface of the earth is 11.2 km per second زمین کی سطح کے اوپر جو escape velocity ہے وہ 11.2 km per second ہے if the mass of the earth increases to twice its value and the radius of the earth becomes half the escape velocity is اگر جو mass of the earth ہے اس کو اگر ہم دگنا کر دیں twice کر دیں اور radius کو عادہ کر دیں half کر دیں تو escape velocity پر کیا اثر پرے گا 11.2 سے کتنی ہو جائے گی 5.6 ہوگی 11.2 ہوگی 22.4 ہوگی یا 33.6 km per second ہوگی یہ ہم نے یہاں پر find کر کے بتانا ہے تو یہ ہمارے پاس question number 3 تو we escape جو ہے وہ کتنی ہے جی 11.2 km per second اب question میں یہ given ہے کہ جو mass of earth ہے m e اس کو m e prime کہہ دیتے ہیں یہ double ہو جاتی ہے 2 m e یہاں پر اگر mass of earth کیا ہو جائے یہ original mass سے double ہو جائے اور r e جو prime ہے وہ half ہو جائے one by two r e ہے تو پھر escape velocity v escape prime ہوگی وہ کتنی ہوگی تو v escape prime جو ہے وہ ہم نے find کرنی ہے v escape prime کا جو formula ہے وہ کیا ہے وہ 2 g m e prime divided by r e prime under the root یہ ہمارے پاس formula اس کا اب values put کرتے ہیں اس کی v escape prime is equal to 2 g کو بیسی لکھیں m e prime kis ke equal m e prime 2 m e ke equal to m e by 2 m e divided by r e prime kis ke equal r e prime 1 by 2 r e under the root اب یہ 1 by 2 ہے یہ 2 نیچے سے اوپر جائے گا اوپر یہ 2 نیچے 1 by 2 r e اس کا مطبع یہ 2 نیچے ہے تو اس کو اس کو ایسے بھی لگ سکتے r e by 2 بھی لگ سکتے r e by 2 جب اوپر جائے گا تو 2 multiplied by یہ 2 2 0 کیا ہو جائیں گے 4 یہ 2 نیچے سے اوپر گیا اور یہ 2 0 4 g m e divided by r e under the root اب 4 جو ہے اس کا under root 2 ہے اور 2 g m e divided by r e under the root تو یہ ہو جائے گا 2 اور یہ 2 g m e divided by r e کس کے اقوال ہے یہ escape velocity کے اقوال ہے تو اس کو لکھیں گے v escape تو v escape prime جو ہوگا وہ 2 v escape ہوگا تو 2 کو multiply پلائی گاتے ہیں 11.2 کے ساتھ تو یہ آجائے گا 22.4 اور یہ ہمارے پاس 22.4 km per second اور یہ option number c 22.4 km per second اس کا مطب ہے کہ velocity کیا ہو جائے گی جس escape velocity double ہو جائے گی بعد ہمارے پاس question number 4 an example of non conservative force is non conservative force کے example کون سی ہے electric force gravitational force frictional force یا magnetic force non conservative force کون سی ہوگی non conservative force وہ force ہوتی ہے جس کے لیے جو work done ہوتا ہے وہ dependent ہوتا ہے und the path followed by body اور دوسرے number پر work done around a close path ہوتا ہے وہ zero نہیں ہوتا کس کے لیے non conservative force کے لیے electric force gravitational force magnetic force یہ تینوں جو ہیں conservative forces ہیں اور frictional force یہ پیشے ہمارے پاس آجاتی ہے non conservative force اس کے لیے جو work done ہوتا ہے وہ dependent ہوتا ہے path پر اور ساتھ ساتھ جو work done ہوتا ہے closed path پر وہ zero بھی نہیں ہوتا تو answer ہوگا frictional force جو کے non conservative force ہے جب آپ کی speed car کی double ہو جاتی ہے تو kinetic energy کتنی increase ہوتی ہے kinetic energy کی increase کے بارے میں بتانا ہے تو یہی پہ میں اس کو solve کرتا ہوں question number ہے یہ ہمارے پاس 5 option اس کے under root 2 times 2 times 4 times 8 times اب دیکھ kinetic energy جو ہوتی ہے یہ half mv square کے اقوال ہوتی ہے تو اب کیا کریں نئی kinetic energy لیتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا half m اور v جو ہے وہ double ہے تو v جگہ ہم اس کا مطلب ہے جو جو kinetic energy پرائیم ہوگی وہ 4 kinetic energy کے اقوال ہوگی تو 4 times kinetic energy increase ہو جاتی ہے 6 1 horsepower is given by horsepower kis 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 power ہوتی ہے horsepower کے اندر 746 watt کے equal ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک horsepower جو 746 watt کے equal ہوتا ہے تو یہ watt سے بہت بڑی unit ہوتی ہے work is set to be negative when f and d are 7th question ہے f اور d اگر کون سا angle ایک دوسرے ہاتھ بنا رہے ہوں تو جو work done ہو گا وہ negative ہو گا work done جو ہے وہ negative ہوتا ہے کس وقت دیکھئے یہ angle theta پہ depend کرتا ہے w کس equal ہوتا ہے force displacement کا dart product ہوتا ہے اس کو open کریں تو fd cause of theta ہوتا cause theta cause theta کس وقت جو ہے وہ negative ہو جب cause theta میں theta کی جو value ہوگی وہ 90 اور 180 کے درمیان میں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم cause theta کو 180 degree رکھیں گے cause theta minus 1 کے equal ہوتا ہے cause 180 degree minus 1 fd کے ساتھ multiply ہوگا minus fd آئے گا work negative ہوگا کس وقت angle جو ہوگا وہ روکس کے equal ہوگا 180 degree کے equal ہوگا اور 180 degree کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے anti parallel anti parallel ہوں گے force displacement ایک دوسرے کے ان کے درمیان angle 180 بنے گا تو اس وقت جو work turn ہوگا وہ نیگٹیو ہو جائے گا question number eight two bodies of masses m1 and m2 have equal momentum their kinetic energies e1 and e2 are in the ratio am1 under root ratio m2 under root m1 ratio m2 m2 ratio m1 m1 square under root ratio m1 m2 square under the root پوشہ جا رہا ہے کہ دو bodies ہیں جن کی m1 m1 m2 m2 ان کے equal ہیں تو ان کی جو kinetic energies ہوں گی ان کی ratios کیا ہوں گی ان کی ratios ہم نے find کرنی ہیں اب kinetic energy e1 جو ہوتی ہے وہ کس کے equal ہوتی ہے half m2 square اس کو ہم نے change کرنا ہے momentum کی فارم میں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو multiply کر دیتے ہیں m کے ساتھ اور divide بھی کر دیتے ہیں m کے ہوگا یہ equal ہو جائے m square v square divided by 2 m اب m square v square m v کس کے مومنٹم کے اور m square v square momentum کا square ہو جائے گا p square divided by 2 m اب یہ e1 ہے تو p1 square divided by 2 m1 ہو جائے گا اور e2 جو ہوگا وہ جائے p2 square divided by 2 m2 اب ان کی ratio لیتے ہیں e1 ratio e2 is equal to p1 square divided by 2 m1 divided by p2 square divided by 2 m2 اب کیا کرتے ہیں یہ نیچے والا اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا یہ آپس میں multiply ہو جائیں گے تو یہ آئے گا p1 square اس کو ساتھ multiply کرتے ہیں multiplied by 2 m2 divided by یہ m1 اب p1 square اور p2 square آپس میں cancel ہو جائیں گے کیوں cancel ہوں گے کیونکہ question میں given ہے کہ دونوں کے momentum آپس میں equal ہیں تو یہ 2 2 کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو e1 ratio e2 جو ہوگا یہ equal ہو جائے گا m2 ratio m1 کے اور اس m2 ratio m1 کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں e1 ratio e2 is equal to m2 ratio m1 تو دیکھئے یہاں پر option number c ہوگا m2 ratio m1 یہ ہوگا correct option اس کے بعد question number 9 پہ چلتے ہیں the atmosphere is held to the earth by جو ہماری فضاء ہے یہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کس کے ذریعے کس نے اس کو پکڑا ہو ہے زمین کے ساتھ جو کہ اس سے دور نہیں جانے دے رہا وینڈ کے تھو جڑا ہوئے گرائیوٹی کے تھو کلاوڈ کے تھو یا زمین کی روٹیشن کے تھو تو دیکھئے وینڈ تو چلتی ہی گیسز کی وجہ سے ہیں گیسز ہوں گی تو تب ہی وینڈ ہوں گی نہیں ہوگی تو پھر وہ وینڈ بھی نہیں ہوگی اسی طرح کلاوڈ ہیں ان کا بھی اس کے ساتھ کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے زمین کی روٹیشن ہے اس کا بھی تعلق نہیں ہے جو فورس آف گریوٹی ہے اس ہی نہیں اٹمس کو کو زمین کے ساتھ تھاما ہوا ہے زمین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو جو پریکٹ آپشن ہوگا آپشن نمبر بھی ہوگا گریوٹی ہے اگر ممنٹم کو بڑھا دیا جائے تو کائنیٹک انرجی کتنے پرسنٹ بڑھتی ہے پرسنٹ 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 سکسٹ سکسٹی سکسٹ پرسنٹ انرجی آئی فار ریلیشن یہ کس کے اقوال ہے یہ پی آئی سکیر ڈوائی بھائی اگر یہ کہا جا رہا ہے کوسٹن میں کہ 20% اگر ممنٹم کو بڑھا دیا جائے اف انیشل ممنٹم انکریز 20% جو انیشل ممنٹم پی آئی پرائیم ہوگا وہ کس کے اقوال ہو جائے گا ہوگا 20% آف پی آئی یعنی کہ 0.2 پی آئی ہو جائے گا تو اب کانیٹک انرجی انیشل ہوگی وہ کیا ہو جائے گی وہ اس کے ساتھ کہ 0.2 پی آئی سکیر ڈوائی ہو جائے گا اب فائنل ممنٹم کیا ہوگا تو فائنل ممنٹم جو ہوگا یہ انیشل ممنٹم تھا اب انیشل ممنٹم جو ہے اس میں 20% جو اضافہ ہوا ہے وہ ایڈ ہو جائے گا پی آئی پلس 20% آف پی آئی یہ جو 20% ایڈ کیا ہوا ہے تو پی آئی پلس یہ جو اس میں اضافہ ہوا ہے یہ کتنا ہوا ہے 0.2 پی آئی تو 0.2 ایڈ کریں گے تو 1 پی آئی پلس لو ایڈ 1.44 پی آئی سکیئر دیوائی 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 1.44 اور یہ جو پی آئی سکیئر دیوائی 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 جو کریں پی آئی سکیئر دیوائی دیوائی پلس پلس وا چیئر اب change and kinetic energy وہ کس کے اپل ہوگی تو final kinetic energy میں سے initial kinetic energy کو minus کریں گے final kinetic energy آئی گا ہے 1.44 kinetic energy initial minus kinetic energy initial یہ 1.44 minus 1 جو ہوگا یہ 0.44 kinetic energy initial آئے گا اور یہ ہوگا 45% of initial kinetic energy اس کا مطلب ہے اگر momentum کو آپ 20% increase کریں گے تو جو کائنیٹک انرجی ہوگی وہ 44% انکریز ہو رہی ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس ہے question number 11 question number 11 کو ساتھ کرتے ہیں تو question number 11 کو دیکھئے if the kinetic energy of our body becomes 4 times اگر کائنیٹک انرجی جو ہے وہ body کی 4 گناہ بڑھا دی جائے initial value سے then new momentum will نیا momentum کیا ہوگا twice ہو جائے گا three times بڑھ جائے گا four times بڑھ جائے گا یا constant رہے گا kinetic energy کے مارے میں بات ہو رہی ہے اب دیکھیں kinetic energy اور momentum کا جو relationship ہے وہ ابھی تک ہم یہ لکھتا ہے kinetic energy equal ہے P square divided by 2M کے یہاں سے P square کس کے equal ہوگا P square equal ہو جائے گا 2M multiplied by kinetic energy کے اور اگر P کا square ہتم کریں under root لیں یہی پہ میں لے لیتا ہوں تو A square under root ساتھ cancel ہوگا ہے 2M multiplied by kinetic energy under the root اب اس کا مطبع ہے کہ P جو ہے جو ہے directly proportional ہے kinetic energy کے under root سے اگر اس کو four times اگر بڑھاتے ہم تو جب اس کو four times بڑھائیں گے تو اس کا جو four ہوگا اس کا under root لیں گے تو آنسر آئے گا two اس کا مطبع ہے کہ momentum جو ہے وہ two times increase کرے گا جو under root ہے اس کے relation کے حساب سے four times بنی پر momentum two times increase کرے گا تو جو option نمبر ہوگا ہمارے پاس کے become twice its initial value یہ ہوگا ٹھیک اس کے بعد ہے question نمبر twelve two bodies with kinetic energies in the ratio of four ratio one are moving with equal linear momentum دو bodies ہیں جن کی جو kinetic energy ہے وہ four ratio one ہے اور یہ equal linear momentum کے ساتھ move کر رہی ہیں the ratio of their message is ان کی message کی ratio کیا ہوگی one ratio two one ratio one four ratio one یا one ratio four اب kinetic energies کی جو ratio ہے وہ کیا ہے جی دو kinetic energies ہیں e1 ratio e2 اس یہ ratio دی ہوئی ہے ہمیں four ratio one four by one لکھ دیتے ہیں اس کو اب جو e1 ہے وہ کس کے equal ہے تو یہ equal ہے p1 square divided by 2m1 اور یہ divide ہو جائے گا e2 سے اور یہ ہوگا p2 square divided by 2m2 is equal to four ratio one اب momentum ان کے equal ہیں تو p1 square کو p2 square کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں cancel یہ 2m2 اوپر چلا جائے گا 2m2 divided by 2m1 اور یہ ہوگا four ratio one کے تو two two کے ساتھ cancel ہو جائے گا m2 ratio m1 four ratio one ہے ہم ان کو الٹا دیتے ہیں m1 ratio m2 لیتے ہیں تو یہ four ratio one one ratio four ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو اپشن آئے گا وہ اپشن نمبر ہوگا d one ratio four اس کے بعد ہمارے پاس یہ question نمبر ہے 13 body of mass five kilogram is moving with a momentum of ten kilogram meter per second ایک body ہے جس کی mass ہے five kilogram اور یہ ten kilogram meter پر second کے momentum کے ساتھ move کر رہی ہے a force of 0.2 new on it اس پر 0.2 new force اٹ کرتی ہے in the direction of motion of the body 10 second 10 second کے لیے جس direction میں body جا رہی ہے the increase in its kinetic energy is is kinetic energy میں increase 2.8 joule 3.2 joule 3.8 joule 4.4 joule تو یہ بھی ایک tricky سا question ہے question number 13 ہے ایک body ہے جس کی mass ہے کتنی جی 5 kilogram اس کا جو initial momentum ہے وہ ہے 10 kilogram meter par second PI میں لکھا ہے اب اس پر جو force لگتی ہے F 0.2 new لگتی ہے اور کتنی دیر کے لیے لگتی ہے تو 10 seconds کے لیے لگتی ہے تو ہم نے اس کی kinetic energy میں increase ہو گی initial اور final kinetic energy میں اب پہلے دیکھیں kinetic energy کے لیے ہمارے پاس initial momentum ہے final momentum نہیں ہے تو پہلے تو ہم نے اس کا کیا کرنا ہے جی final momentum معلوم کرنا ہے final momentum معلوم کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس میں چینج momentum آئے گا وہ find کرنا ہوگا تو delta پی جو ہوگا وہ کس کے اقوال ہوگا تو جب ہم اس پر force لگ گئے تو momentum میں change آتی ہے تو delta پی اقوال ہوگا force multiplied by delta t کے تو force ہے ہمارے پاس 0.2 اور t ہے 10 اس کو ملٹی پلائے کریں گے تو یہ آئے گا 2 نیوٹن سیکنڈ یا 2 کلوگرام میٹر پر سیکنڈ یہ delta پی آگیا delta پی آنے کے بعد اب ہم نے اس کا final momentum معلوم کرنا ہے تو final momentum کس کے اقوال ہوگا تو final momentum اقوال ہوگا change momentum plus initial momentum change momentum 2 ہے اور initial momentum اس کا 10 ہے تو 2 اور 10 کتنے ہو جائیں گے 12 کلو delta e یہ کس کے اقوال ہوگئی یہ ہوگا e1 minus e2 k e1 k e2 بھی لکھ سکتے میں e1 اور minus e2 کر دیا یہ e2 minus e1 کریں گے تو e2 ہمارے پاس کیا ہوگا e2 ہمارے پاس ہوگا pf square divided by 2 m اور e1 ہے pi square divided by 2 m pf کتنا ہمارے پاس 12 آیا ہے 12 square divided by 2 اور m 5 minus pi kتنا ہے 10 ہے 10 square divided by 2 multiplied by 5 تو یہ 144 12 square koppel کریں گے اور divided by 10 minus 10 square 100 divided by 10 تو lcm لیں گے 10 144 minus 100 یہ 44 by sorry آپ دیکھ نہیں سکے 44 divided by 10 ہوگا تو یہ آ جائے گا 44 divided by 4 point 4 joule تو جو kinetic energy میں چینج ہوگا وہ 4 point 4 joule ہوگا اور یہ آپشن نمبر کون سا ہے آپشن نمبر d ہے 4 point 4 joule last ہے if force and displacement of particle in the direction of force are doubled work would be double four times half one by four times یہ پوچھ جا رہا ہے کہ force displacement جو ہے ان کو ڈبل کر دیں تو work پر کیا اثر پڑتا ہے تو work کس کے اکول ہوتا ہے f dot d ہوتا ہے اب work نیا جو ہوگا اگر force کو ڈبل کر دیں f جو ہے وہ 2 f بن ہوگا وہ 4 w کے اکمل ہوگا اس کا مطب ہے کہ work times increase کر جائے گا تو یہ تھا ہمارے پاس unit number 4 work and energy multiple choice questions کی explanation مجھے امید ہے کہ آپ کوئی ویڈیو پسان آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسان آئی ہو تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر کوئی آپ کا question ہو تو کانلی کمیٹ میں آپ اپنا question پوچھ سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ